موسیقی پومپئی ایک قدیم رومن شہر تھا جو کہ ایک آتش فشا کے پھٹنے کی وجہ سے زمین میں دفن ہو گیا تھا دو ہزار سال بعد آثار قدیمہ کے مہارین اس شہر کو منظر عام پر لے آئے ہیں اس قدیم شہر کے لوگوں کو حاسے کے وقت کسی قسم کے بچاؤ کا موقع نہیں مل سکا تھا اور دیکھتے ہی دیکھتے تمام شہر آتش فشا کی رات کے نیچے دفن ہو گیا ہے جب دو ہزار سال بعد مہارین نے اس شہر کو کھوڑنا شروع کیا تو انہیں یہاں سے ایک روٹی ملی جو کہ اب تک بٹی میں رکھی ہوئی تھی اور اسے حاسے والے دن تیار کیا جا رہا تھا مہارین کو یہ دیکھ کر بہت حیرانی ہوئی کہ وہ ساری چیزیں اب تک محفوظ تھی اپنے شاندار دنوں میں یہ قدیم شہر ایک کاروباری مرکز تھا اور یہاں پر ایک ترقی کرتی ہوئی بندرگاہ بھی موجود تھی جو کہ نپلد خلیج پر قائم تھی اس شہر کی بربادی کی اور کوئی وجہ نہیں تھی کہ اگلی چار صدیوں تک سلطنت قائم نہیں رہ سکی ہوئی سوائے اس کے کہ اس شہر کو دنیا کے سب سے بڑے اور فعال محلق آتش فشاں کے سائے میں تعمیر کیا گیا تھا چوبیس اگست پناسی کی ابتدا دوپہر میں یہ آتش فشاں ایک زوردار دھماکے سے پھٹ گیا اور آسمان پر اس کے پتھر اور پگری ہوئی راک اڑنے لگی جس کا تراسف ایک لاکھ ٹن فی سیکنڈ تھا جب یہ راک اور پتھر زمین پر آ گرے تو وہاں موجود بیس ہزار بشندوں میں سے کئی افراد ہلاک ہو گئے کچھ لوگوں نے سمندر کی طرف فرار اختیار کی مگر انہیں بھی کوئی جائے پناہ حاصل نہ ہو سکی زیادہ تر یا تو گٹ یا پھر لاوے کی آگ سے جل کر ہلاک ہوئے ان آتش فشاں کی لہروں کا درجہ حرارت سات سو پچاس فارن ہائٹ تھا اور سات ہی زہریلی گیس کا بھی اخراج ہو رہا تھا جو کہ ساٹھ میل فی گھنٹہ کی رفتار سے سفر کر رہی تھی بنیادی طور پر اس آتش فشاں کے پٹنے کا عامل اٹھارہ گھنٹے تک جاری رہا اور باقی سرگرمیاں تین دن تک جاری رہیں اور بیس ہزار سے زائد نفوس اس کے ملبے تلے دب گئے اس سب کے تھنڈا ہونے کے بعد کوئی ثبوت نہیں رہا کہ یہاں کبھی کسی شہر کا وجود بھی تھا زدیوں پہلے یہ گمشدہ شہر پومپائی اچانک ہاتھ ساتھی طور پر اس وقت دریافت ہوا جب اٹھارہیں صدی میں ایک کسان نے کونہ کھوڑنے کے لیے کھدائی کا عامل شروع کیا جب اس کی مزید کھدائی شروع ہوئی تو واضح ہو گیا کہ اس شہر کو آتش فرشان نے ایک لمحے میں اپنے قبضے میں لے لیا تھا اس بڑی تباہی کی باوجود یہاں سے ملنے والی امارتیں خوبصورت مجسمیں اور نمونیں جن کے رنگ جدہ گانا تھے بلکل سالن تھے اس شہر میں ایک وسیع کھیل کا میدان مارکیٹیں گرم اور سرد غسل خانے صاف پانی کی مسلسل فراہمی وسیع باغ شاندار سرکاری امارتیں اور گھر جن میں سے بعض میں مرکزی حرارتی نظام کی موجود کی اور کچھ سویمنگ بھی موجود تھے یہاں کے شہریوں کی مصروف ترین زندگی اس جانب بھی اشارہ کرتی ہے کہ یہاں پر کم سے کم نواسی فاس فوڈ کیفے بھی موجود تھے یہ جگہ آسار قدیمہ کے مہرین کے لیے نہایت اہمیت کی حامل ہے کیونکہ یہ یورپ میں اپنی نویت کی انوکھی جگہ ہے یہ یادگار آمارتیں اور دریافت ہونے والی ٹینکٹنز اپنی مسال آپ ہیں یہ کھنڈرات 163 ایکٹر رقمے پر پھیلے ہوئے ہیں یہاں کی عبادی کا روزمرہ کی زندگی کا ثبوت ہر قدم پر موجود ہے یہاں کی سڑکیں بار اور دکانوں سے سجی ہوئی ہیں حاصلے کے وقت انتخابات کی مہم بھی جاری تھی جس کے بارے میں وہاں کی دیواروں پر نارے اور سیاسی پروپیگنڈے بھی پین سے تحریر تھے ایک بڑے گھر کی امیر اور عورت جولیا فلیکس کی آلامت بھی موجود ہے جو کہ معاسز لوگوں کو قرائے پر کمرے مہیا کرتی تھی کسی بھی امارت میں چلتے ہوئے وہاں پر موجود باغات چشمیں اور کچن کو دیکھا جا سکتا ہے جو کہ آتش فشاں کی وجہ سے تقریباً تباہ ہو چکے ہیں اس شہر کا تقریباً دو تہائی حصہ دریافت کر لیا گیا ہے اور کھدائی ابھی جاری ہے پمپائی میں زندگی اچانک موت میں تبدیل ہو گئی آتش فشاں پہاڑ آگ اگلنے لگے سیاہ دوہوہ چاروں جانت پھیل گیا آبادی کی اکثریت خوف و حراس کا شکار ہو گئی کچھ لوگوں نے اپنے آپ کو اپنے گھروں میں بند کر لیا وہ یہ امید رکھتے تھے کہ مصیبت کی یہ گھڑی بل آخر تل جائے گی لیکن وہ بھی بچ نہ سکے اور زہریلے دوہوے کے اثرات کی بدولت موت سے ہم کنار ہو گئی ان کی لاشیں زیر زمین دب کر رہ گئیں اور سولہ سو برس تک زیر زمین دبی رہیں اس سانحے کا ریکارڈ ایک رومن لکھاری پلنگی دائینگر نے ریکھا جو بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گیا تھا اور ایک محفوظ مقام پر کھڑا تمام مناظر اپنے آنکھوں سے دیکھ رہا تھا اس کا چچا دیگر شہریوں کے ہمراہ موت سے ہم کنار ہو چکا تھا آج لوگ اس قصبے کا اختتام دیکھ سکتے ہیں اٹھارے صدی میں پومپائی کی کھدائی کا کام شروع ہوا اور اس کھدائی کے نتیجے میں روم کے اس قصبے کی جس زندگی کا انکشاف ہوا وہ کسی بھی لکھے گئے لفظ سے بہتر طور پر جانا جا سکتا تھا جو ہی آتش فشا پہاڑ کی رات کو کھود کر آمارات کو باہر نکالا گیا مہر اثار قدیمہ کو وہ دکانیں دیکھنے کو میری جن میں ڈبل لوٹی مچھلی گوشت ڈالیں اور دیگر اشیاء خود نوش کی باقیات موجود تھی اس کے علاوہ عوامی غسل خانے کھیلوں کے مقامات اور تھیڑ وغیرہ بھی منظر عام پر آئے خدائی کی بدولت پر آمد ہونے والی امارات سے اس قسمے کے مکینوں کی شاندار طرز زندگی کا اندازہ لگانا مشکل نہ تھا ان کے مکانات کھانے کے کمروں رہائشی کمروں اور سونے کے کمروں پر مشتمل تھے پومپری میں قسمے کی زندگی کا مرکز فارم تھا اس میں عوامی امارات آبادت گاہیں تھی اور بادشوں مجسمیں بھی نصب تھے قسمے کی سیاسی زندگی کے اثار بھی ملے تھے دیواروں پر سیاسی نارے درد تھے پومپری کے نزیق ایک ہی ایک اور آبادی آتش فشا پہاڑ کا شکار بنی تھی یہ آبادی آتش فشا پہاڑ کے لاوے سے تباہی سے ہم کنار نہ ہوئی تھی بلکہ کھولتی ہوئی گلی مٹی سے تباہی سے ہم کنار ہوئی تھی جو مکانوں پر برسی یہ کھولتے ہوئے لاوے کی نسبت مکانات کی تباہی کا کم باعث ثابت ہوئی تھی اس مٹی نے مکانات کو محفوظ بنا دیا تھا جو کہ اب اپنی اصلی حالت میں واپس لائے جا چکے ہیں جو اٹلی میں دو ہزار برس بشتر گزاری جانے والی زندگی کا نمونہ پیش کرتے ہیں